لو لوگ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن پر کلک کرو اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولنے کا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ آج جمعہ کا دن ہے اور لاکڈاؤن کی صورتحال بتا رہیوں میں آپ کو سندھ حکومت نے جو بھی اقتماد کی ہیں وہ ہمارے لیے کی ہیں کہ ہم لوگ محفوظ رہے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں اس بات پر عمل نہیں کرتے آج میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی تھی صرف اس لیے کہ صبح روزہ ہے باروزہ ہفتہ تو میں نے سوچا کہ کوئی تھوڑی ضروری چیزیں خرید لوں لیکن باہر کی صورتحال دیکھ میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ خدارہ فضول گھر سے باہر نہ نکلیں اپنے آپ کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں ہاں ضرورت کی تحت آپ گھر سے نکل سکتے ہیں جیسے میں بھی خود باہر نکل کر آئی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فضول میں گھوم رہے ہوں ابھی آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فضول میں ہی کھڑے ہیں یعنی ایک توتن ہے کہ انسان کام سے نکلیا تو سمجھ جا رہا ہے اب ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کچھ لوگ فضول میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر تو بھائی جب کوئی کام نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے ہیں آپ آرام سے حکومت بعد بار آپ کو سمجھا رہی ہے وارن کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہماری لئے ہی بہتری ہے تو ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا نفع اور نقصان کس بات میں ہے اللہ تعالی ہمیں ادھر جاپتہ لوگوں میں شمار کرے اور اپنی نفع اور نقصان کی پیچان کرنے میں ہمیں سمجھ آئے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا اکثر شاپس بند پڑی میں ہیں اور کچھ شاپس کھلی میں ہیں اور کچھ جگہوں پر تو اتنا رش ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ لوگوں کو شاہ تو لاکڈاؤن کا مطلب سمجھ نہیں آرہا یا وہ پھر اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں تو یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس فضول میں حکومت نے ان کے لئے مصبت بنائی بھی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بار بار میڈیا پہ آکے سب کو بار بار بتایا جا رہا ہے ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنے گھروں میں رکیں جب تک انتہائی ضرورت نہ ہو آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اب جیسے میں ہوں مجھے پتا ہے کہ صبح رمضان ہے تو میں نے سہری کے لئے کچھ بہت انتہائی ضروری چیزیں لینے تھی تو بہت وقت ضرورت میں اس لئے باہر آئی ہوں اور خرید کر فوراں ہی میں واپس چلی جاؤں گی تو اگر آپ کو اس قسم کی کوئی ضرورت ہے تو بے شاک آپ گھر سے باہر نکلیں لیکن آپ جس چیز کی ضرورت کیلئے گھر سے باہر نکلیں اس کو خریدیں اور فوراں گھر اٹھنے کی کوشش کریں اس طرح روڈوں پر کھڑے ہو جانا آپ فضول میں گھومنا ادھر آنا ادھر جانا تو پلیس خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے وجہ سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا گیا یہ دیکھیں بہت سے چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اور ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ کچھ الفاظ انسان کے کم پڑ جاتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کیلئے اور آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا یہ لاکڈاؤن کی صورتحال ہے ابھی میں آپ کو بہت سے چیزیں آگے دیکھاؤں گی آپ کو دیکھ کر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے گا ٹھیک ہے انسان اپنی ضرورت کے تحت بہت سے لوگ گھروں سے نکلے ہوں گے لیکن میں نے خود بزات ہے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ظلم روڈ پر کھڑے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اتنی ٹریفک ہے کہ کئی جگہ تو ٹریفک جام ہو رہا ہے تو کیا باشور قوم بنے کا ثبوت دے رہے ہیں ہم پیٹرول پامس اور ہر چرنگی پر جو ہے نا اتنا رش ہو رہا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے اور کسی اور جزیرے کی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دیکھا رہی ہوں کسی جگہ بہت سناٹا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کچھ روڈ بلکھل سنسان پڑے ہیں خموشی ہے لیکن کچھ جگہوں پر بہت زیادہ راش ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے رمضان کی برکتیں سمیٹھیں آپ اور اپنی دعاوں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں اور ان مریضوں کے لیے جو کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت اتا فرمائے یہ دیکھیں جناب اس طرح پر تھوڑا راش نہیں ہے ایک کا دو کا لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی اپنی ضرورت کے تحت ہی گھر سے نکلے ہوں گے کیونکہ جو لوگ ضرورت کے تحت گھر سے نکلتے ہیں ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوئی شاپنگ مقرہ کر گئے بیگز بھارے لے کے جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں علاقہ دیکھیں آپ شاپس پند پڑی ہوئی ہیں اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب اکثر زیادہ شاپس پند پڑی ہوئی ہیں باہرکوں پہ جا رہے ہیں گاڑیوں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں حالانکہ ان کی آئریے کی دکان سے ہیں میں جا کے آپ کو شاپنگ جو آپ کو ضرورت ہے آپ لے لیجئے یہ دیکھیں آپ اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو یہاں بھی کافی سناٹا ہے آگے کی طرف جناب یہ بھی ایک ایریہ ہے یہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے اور اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے آمین یہاں سے آگے چھوڑا سناٹا ہو گیا ہے یہ دیکھیں شاپس گھروں کے اس سے راستہ سنسان ہے کافی یہ دیکھیں جناب خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں وہ کہتے ہیں نا جی اور جینے دو اس معقول پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی سب کو اپنے عفض و عمان میں رکھے اور سب کے لیے اللہ تعالی آسانیاں پیدا کرے دوستو یہ دیکھیں آپ یہاں بھی سب خاموشی ہے دیکھیں شاپس بند پڑی ہوئی ہیں ساری کافی جگہوں پہ تو بہت سناٹا ہے لاغ ڈاؤن کا مطلب سمجھا رہا ہے لوگ وہاں پہ کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں بہت سختی کے ساتھ آپ کو دیکھ کر اندازہ اور ہوگا کچھ علاقوں پہ اب یہ علاقہ دیکھ لیں آپ کتنی خاموشی ہے کتنا سناٹا ہے یہاں پر اس علاقے کو دیکھ کے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن پہ لوگ عمل کر رہے ہیں جو اپنی شہد ضرورت کے تحت باہر آئے ہوئے ہیں سمجھدار اور بہت شہور ہونے قوم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں یہاں کافی حد تک عمل درامت ہو رہا ہے اس علاقے میں اب یہاں سے پھر آگے راج شروع ہو گیا ہے جناب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ رمضان کا مہینہ صبح سے شروع ہو جائے گا آپ خاص طور پر دعاوں میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ اللہ تعالی تمام دنیا کو اور خاص طور پر پاکستان کو اس بابا سے محفوظ رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی